بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واج تائمز میں ہوں آپ کا مذبان تاہر رسی ناظرین جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں سلامت رہیں ہماری دعا ہے کہ آپ لسربازوں، تھکبازوں، بحروپیوں، لٹیروں اور فراڈیوں سے بھی بچ کریں ناظرین آج میں آپ کو پروگرام میں بتاؤں گا کہ آئی ایس ایم آٹ گروپ آف کمپنیز کے وہ انویسٹرز جنہوں نے انویسمنٹ کی تھی اس آس امید کے ساتھ کہ شوکت اللہ مروت ان کی رقم ڈبل کر کے ان کو واپس کرے گا شوکت اللہ مروت حقیقی مائنوں میں بزنس کر رہا ہے لیکن کمپنی پلیپس کر گی کمپنی سکیم کر گی کل شوکت اللہ مروت کی جو ہمشیرہ تھی ان کی خلاف بھی تھا نا شالی بار میں مقدمہ درج ہوا لیکن پروگرام میں میں آگے چل کے بتاؤں گا کہ آئی ایس ایم مارڈ کے انویسٹرز کو رقم واپس کیسے ملے گی کیا مقدمات کے اندراج کا سلسلہ ٹھیک ہے نیب سے رجوع کرنا ٹھیک ہے ایف ای ای سے رجوع کرنا ٹھیک ہے اس سارے صورتحال کے برے کہ میری کوشش تو ہوگی کہ ناظرین جو آئی ایس ایم مارڈ کا انویسٹرز ہے اس کا رقم واپس ملے آپ کو میں نے کل کے پروگرامے میں بتایا تھا کہ شوکت اللہ مروت دو دن کے جسمانی رمانڈ پر ہے کیونکہ مزید اس کا پہلے تین دن کا ہوا پھر دو روز کا جسمانی رمانڈ ہوا اب تھانہ شالی مار ہو گیا تھانہ کوسار ہو گیا لہور کی پولیس بھی کل اسلام آباد کے شہری آئی تھی اور وہاں پہ تھانہ شالی مار میں لہور کی پولیس نے بھی جو شوکت اللہ مروت ہے اس سے پوچھ کچھ کیا لیکن کیونکہ وہ رمانڈ پر بہت تھا تو اس وجہ سے لہور کی پولیس اس کو ساتھ نہیں لے کے جا سکی فیصلہ بات میں بھی مقدمات کے اندراج کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے ناظرین فور یو ریل ٹریڈرز کے حوالے سے آپ کو معلوم ہے کہ ساجد حسین جو فارمنگ کے بزنس پر پاکستانی مجبور عوام کو بے وقوف بنا رہے ہیں وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ پچاس ہزار سے دس کروڑ تک یا پچاس کروڑ تک کی انویسمنٹ کریں ایک کروڑ تک کی انویسمنٹ کریں تو آپ کو مہانہ آٹھ سے دس فیصد پروفٹ دیا جائے گا اب یہ زین جو مائنڈ ہے یہ ایکسپ نہیں کرتا کہ آٹھ سے دس فیصد منی جنریشن کیسے ہوتی ہے ساجد حسین کے جو ٹاؤٹ ہے میں نے کل آپ کو ایک حاشم تھے وہ بھی اس کا ٹاؤٹ تھا اس کی گفتگو آپ کو بتائی کہ اس نے کیا گفتگو گی اب ایک اور جو ٹاؤٹ ہے ایک وہ خاتون جو پیمٹ کا رول ادا کر رہی ہے اس کا وائس ٹاؤٹ مجھے کسی نے بھیجا تو میں سن کے حیرت میں پڑ گیا کہ یار یہ دیکھو اللہ معاف کرے یہ نوصر باز کمیشن ایجنٹ اپنے پاؤ گوشت کے لیے کس حد تک گر جاتے ہیں پھر الحیات گروپ آف کمپنیز کے جو چیئر میں نے جانزے بالم انہوں نے رینٹل بند کیا ہویا بہت سے لوگ کالز کر رہے ہیں اب تو میں نے لوگوں کو یہ کہنا شروع کر دیا جو انویسٹرز ہیں کہ آپ ویڈیو بنا کے مجھے بیجیں اپنی آئی ڈی منشن کریں کہ یہ آپ کی آئی ڈی اور اتنے ماہ سے آپ کو رینٹ نہیں ملا مجھے ترکی سے ایک کال آئی وہ نوجوان اس کے ساتھ پہلے پرائم زون میں سکیم ہوا پھر اس نے اس آس امید کے ساتھ الحیات گروپ آف کمپنیز میں انویسمنٹ کی اور اس کا جو نمبر ہے اسلم تین ہزار تین یہ اس کا نمبر ہے اس نے انویسمنٹ کی اس نے کہا جی مجھے نومبر سے ابھی تک رینٹ نہیں ملا پھر ایک اور ڈاکٹر راجہ امتیاز ہیں ازاد کشمیر سے انہوں نے کہا جی کہ میں نے اکتیس تھری پوائنٹ ون ملین یعنی کہ اکتیس لاکھ روپے کی انویسمنٹ کی تو مجھے ابھی تک رینٹ نہیں دیا جارہا کچھ رینٹ ملا اور اس کے بعد دسمبر جنوری فروری مارچ ابھی تک ہمیں رینٹ نہیں ملا دیگر اور کئی لوگ ہیں اچھا یہاں پہ الحیات گروپ آف کمپنیز کے جو کرتا درتا ہے ناظرین جن میں زاہد رانہ آ گیا عزر حسین آ گیا جمال خان آ گیا سمیر جدون آ گیا کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ جو چاہتے ہیں لوگوں کو ان کا پرافٹ ملے لوگوں کو ان کا رینٹ ملے لیکن زاہد رہنا جیسا نو سر باز ہو گیا پھر اس کا ایک جو فرنٹ مین ہے جس کا نام وقاس ہے عزر حسین ہو گیا جمال خان ہو گیا ان لوگوں نے اربو روپیہ بنا لیا ہے صرف الحیات گروپ آف کمپنیز کی پبلس سٹی کر کے لوگوں کو بے وکوف بنا کے اب الحیات گروپ آف کمپنیز کا مال آف گارڈن سٹی آیا تھا وہ پروجیکٹ کہاں پہ گیا کیونکہ مال آف گارڈن سٹی الجمال کا پروجیکٹ تھا اس کے چھے سو جو ایفکٹیز ہیں وہ آلریڈی میرے سے رابطے میں ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر الحیات گروپ آف کمپنیز نے مال آف گارڈن سٹی کا پروجیکٹ شروع کیا تو ہم نیب میں اس کے خلاف درخواستیں دیں گے اب جانزے بالم انویسٹرز کے ساتھ کیا کرنا چاہ رہا ہے کیونکہ پہلے جانزے بالم نے یہ دعویٰ کیا جی کہ میں مد اوف رمضان تک جنوری کا رینٹ کلیر کروں گا اب لوگ ابھی تک رو رہے ہیں کہ ہمیں نومبر کا رینٹ نہیں ملا لوگ رو رہے ہیں ہمیں دسمبر کا رینٹ نہیں ملا یہ میں نے ترکی کا ایک جو نوجوان اسلم تین ہزار تین اس کی آئیڈیے بتایا پھر ڈاکٹر راجہ امتیاز احمد ہے اکتیس لاکھ رپے ان کی انویسمنٹ انہوں نے کہا جی میں نے ریفنڈ پولیسی اپنائی ہے تو رائے سب ریفنڈ پولیسی جو جانزے بالم کے ساتھ میرا جب لائیو شو ہوا تھا تو اس میں کہا تھا کہ تین ماہ ہمیں لگتے ہیں ہم ریفنڈ پولیسی میں آپ کو پیسے واپس دیتے ہیں اب اور جو جو الہیات گروپ آف کمپنیز کے ایسے نوجوان جن کو ابھی تک رینٹ نہیں ملا وہ اپنی آئیڈی اور اپنا ویڈیو بیان مجھے اس نمبر پر ویڈسی اپ کریں گے تو ہم پروگرام میں ان کا ویڈیو بیان بھی چلائیں گے اور منشن بھی کریں گے کہ یہ اس کی آئیڈی ہے پھر یہاں پہ الہیات گروپ آف کمپنیز کے جو زائد رانہ ہو گیا عزر حسین ہو گیا جمال خان ہو گیا وقاس ہو گیا آپ لوگوں نے اگر درخواستیں کسی ادارے سے رجوع کرنا ہے تو آپ نے ان کو ہٹ لسٹ پہ رکھنا ہے تاکہ آپ کی رقم آپ کو ملے فوریو ریل ٹریڈرز کا جو مجھے وائس نوٹ محصول ہوئے وہ ایک جو اس کا ٹاؤٹ ہے وہ پتہ نہیں پان کھا رہا تھا پان کھاتے کھاتے اس نے وائس نوٹ کیا پھر وہ ایک خاتون ہے اس نے کیا وائس نوٹ کیا یہ میں دونوں وائس نوٹ جو ملا کر چلا رہا ہوں ذرا سنیں ہماری کمپنی ریل ہے اور تاہر نصیر جھوٹا ہے اور تاہر نصیر جلد ہی جیل میں ہوگا دیکھیں سیر آپ تاہر نصیر کی باتوں پر یقین نہیں کرے وہ ایک نمبر کا فرائیڈیا جھوٹا ہے ہمارا الحمدللہ دیری فارم ہے آپ آ کے وزٹ کر سکتے ہیں ہمارا سارا کام ریال ہے اور ہمارے ساجد جو ہیں حسین صاحب وہ اس کے خلاف بہت بڑی کاروائی کرنے والی ہیں وہ بہت جلدی اندر ہوگا جیل کے تاہر نصیر جی تو ناظرین یہ آپ نے وائس نوٹ سنا کہ میرا وہ پچاس لاکھ ریپیہ ڈمانڈ مانگنے سے لے کے ایک جالی اکاؤنٹ ہونے تک کیونکہ میرا تو اکاؤنٹ کوئی ہے ہی نہیں اور پھر اس کے بعد اب جیل جانے تک کہ وائس نوٹ آپ نے سنے تو میں ان ٹاوٹوں کو بتا دوں کہ جیل وہ جاتا ہے جو نصربازی کرتا ہے جو لوگوں کے ساتھ فراد کرتا ہے جو لوگوں کی حضبات کے ساتھ کھیلتا ہے میں تو پاکستانی عوام کو آگاہ کرتا ہوں کہ خدارہ ان نصربازوں سے بچے اب یہاں پہ جو وائس نوٹ بھی فور یو ریل ٹریڈرز کے ٹاوٹوں نے چلایا انہیں نے کہا جی ساجد بہت بڑی کاروائی کرنے لگا اوہ بھائی انشاءاللہ میرا دعویٰ ہے کہ ساجد حسین کے خلاف جو انکوائری شروع ہو رہی ہے تو آپ کو معلوم بھی نہیں ہوگا کہ ایک قرائے کے گارڈ اس وقت کہاں جائیں گے جو ساجد حسین کے رائٹ لیفٹ پر گھومتے ہیں ساجد حسین کے خلاف جو انکوائری تقریباً حتمی مراحل میں داخل ہو چکی ہے تو آپ کو یک دم ایک آواز آئے گی کہ ساجد حسین گرفتار ہو چکی ہے وہ لوگوں کے ساتھ نصربازی کر رہا تھا تو آپ کی طرح میں فرادی ہوں نہیں کہ میں جیل جاؤں گا میں ببانگے دہل جو پروگرام کرتا ہوں اپنا ایویڈنس رکھ کرتا ہوں فور یو ریجل ٹریڈرز یہ بھی ایک بہت بڑا فراد ہے تو ساجد حسین کے پاس جو لوگ انویسمنٹ کریں گے وہ تین ماہ بعد یا چھ ماہ بعد رو رہے ہوں گے پھر سٹی گروپ ہو گیا وہ بھی ایک بہت بڑا فراد ہے اس کے پر ہم نے پروگرام کیا اب آتے ہیں کہ آئی ایس ایم آر گروپ آف کمپنیز کے شوکت اللہ مروت سے پیسے واپس کیسے ملیں گے اچھا ناظرین جساں میں نے الہیاز گروپ کے نوسربازوں کا بتایا تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ جو آئی ایس ایم آر گروپ آف کمپنیز کے سردار احمد رزا ہے جو منیجنگ ڈیریکٹر بنے ہوئے ہیں اور پھر ان کے جو کنٹری ہیڈ ہیں ندیم اقبال پھر بہت سے کمپنی کے ملازمین ہیں جو انویسٹرز بن کر مجھے کالنگ کرتے ہیں مہر سے انفرمیشن لے رہے ہوتے ہیں حالانکہ مجھے معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ آئی ایس ایم آر گروپ آف کمپنیز کے ملازمین ہیں اب وہ ملازمین بھی مجبور ہیں کیونکہ انہوں نے بھی اپنی کروڑ اور روپے کے انویسمنٹ دی تھی آئی ایس ایم آر گروپ آف کمپنیز کو اب آپ نے کرنا کیا ہے اگر آپ کو واقعی پیسے واپس چاہیے تو یہ جو منیجنگ ڈیریکٹر ہے آئی ایس ایم آر کا سردار احمد رزا اور جو کنٹری ہیڈ ہے ندیم اقبال اس کو بھی نامزد کرے اپنے مقدمے میں جس طرح کل کا ایک مقدمہ تھا جس میں شوکت اللہ مروض کی ہمشیرہ کو نامزد کیا گیا تھا تو اب آپ نے آگے جو مقدمات درج کروانے ہیں ان میں ان نصربازوں کو جو سردار احمد رزا جو منیجنگ ڈیریکٹر بنا پھر رہے اور جو ندیم اقبال ہے جو کنٹری ہیڈ بنا پھر رہے آپ ان دو بندوں کو نامزد کریں تائر نسیر یہ آپ سے دعویٰ کرتا ہے کہ آپ کو یہ دونوں نصرباز جو سردار احمد رزا کیونکہ یہ کمپنی کا منیجنگ ڈیریکٹر ہے اور جو کنٹری ہیڈ ہے ندیم اقبال ان کو معلوم تھا کہ کوئی فیزیکل پروجیکٹ نہیں ہے صرف منی روٹیشن ہے یہ خود تو کروڑ بھٹی بن گیا لیکن عوام کو انہوں نے چونہ لگا دیا ان دو بندوں کو بھی آپ مقدمات میں نامزد کریں تو یہ دو بندے اپنی جان چھوڑانے کے لیے آپ کو پیسے ضرور واپس کریں گے آئی ایس ایمارڈ گروپ آف کمپنی سے پیسے واپس لینے کا میں نے آپ کو آسان سہال بتا دیا ہے کہ جو کنٹری ہیڈ ہے ندیم اقبال اور جو منیجنگ ڈیریکٹر ہے سردار احمد رزا ان کو بھی اپنی درخواستوں میں نامزد کریں جب ان کے خلاف گیرہ تنگ ہوگا تو انہوں نے جو ایسٹس بنائے ہوئے ہیں یہ وہ ایسٹس ہیں جو آپ کے پیسوں سے بنے ہوئے ہیں کیونکہ جب آپ انویسمنٹ کرتے تھے تو یہ اس میں سے بیس بیس تیسے فیصد کمیشن بھی حاصل کرتے تھے تو وہ کمیشن سے بنائے گی چیزیں جب سیل ہوں گی تو آپ کا پیسہ آپ کو ملے گا آپ کو آسان طریقہ بتا دیا ہے اگلے پروگرام تک لے اپنے مزبان تاہر نصیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ